بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی زمانت منظور کر لی گئی بغاوت پر اکسانے کے الزام میں شہباز گل کی درخواست زمانت پر سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اتھر من اللہ نے کی دوران سمات شہباز گل کی وکیل سلمان صدر نے شہباز گل کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ کر پڑھا انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بدنیتی اور سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا شہباز گل حکومت کے بہت نفات تھے شہباز گل کی گفتگو میں مسلح فراج سے مطالق اہینہ مناسب الفاظ استعمال کیے گر گئے چیف جسٹس نے وکیل کو سیاسی بات کرنے سے روکتے ہوئے کانونی دلائل دینے کی ہدایت کی اور ریمارکس دیئے کہ شہباز گل کا بیان غیر ذمہ دارانہ غیر مناسب حتہ کامیز تھا جس کا کوئی جواز نے پیش نہیں کیا تھا سکتا لوگوں کی عزتیں نہیں اچھارنی چاہیے چیف جسٹس نے سپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا تفتیش میں سامنے آیا کہ شہباز گل نے کسی فوجی سے بغاوت کیلئے راکتا ہے یا سپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شہباز گل نے بات ایک چینل پر کہی تھی وہ چینل ملک کا ہر دوسرا شہری دیکھ رہا تھا مصلاف آج میں بھی چینل دیکھا جاتا ہے یہ بغاوت پر اکسانے کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ شہباز گل نے کسی ایک کو کہا ہو کہ بغاوت کرو تو بتائیں قانون میں جو لکھائے اس کے مطابق بتائیں کیسے یہ الزام بنتا ہے جب تک تھوست مباد نہ ہو کسی کو زمانہ سے محرم نہیں کرنا چاہیے کل کو وہی شخص سے بے قصول نکلا تو اس کا کوئی آزارہ نہیں ہو سکتا آپ کاروائی ضرور کریں لیکن ٹھوس مباد تو سامنے لائیں عدالت نے فریقی کے عدل دلائف کننے کے بعد شہباز گل کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت دے دی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ رنجی شو اور رانہ کو قربان کر کے بیٹھنا چاہیے وہ پورا اعتماد ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کوشش کر رہے ہیں قوم منتظر ہے کم سے کم آپس میں کوئی معاہدہ ہو جائے اسٹیک ہولڈرز سے بھی ان سلسل راتے میں ہیں عمران خان سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ رہتا ہے وزیراعظم سے ملکی معاملات پر مضبط انداز میں گفتگو ہوئی تمام بہرانوں سے نکلنے کا واحد ہر انتخابات ہیں بہت سے لوگ سیاسی بہران سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں پاکستان تنازیات کا متحمل نہیں ہو سکا معاشی بہران ایسا نہ ہو جائے لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور حکومت کو سمجھوتے کر ٹپ کرنے پڑیں انہوں نے کہا کہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنتی ہے تو اس کا عوام سے رابطہ نہیں ہوتا ہمیں اچھے ٹیکنو کریٹ اور اچھی ٹیکنیکل مدد کی ضرورت ہے ویجلی کے بیل اور ڈالر سے ہمیں متعلق موجودہ حکومت محنت کر رہی ہے سلاب متاثرین کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چونتیس افراد کو بچائے گیا نیشنل فیلڈ ریسپونس کو آرڈینیشن سینٹر کے مطابق پاک فوج کی سلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کا ارکاوشیں جاری ہیں پاک آرمی ایوییشن ہیلیکاوپٹرز نے چونتیس محسور افراد کو نکالا ہیلیکاوپٹرز سے سولہ اشاریہ چار ٹن امدادی سامان سلاب متاثرین تک پہنچائے گیا اب تک ہیلیکاوپٹرز کے ذریعے چار ہزار چھ سو چار سلاب میں گھرے افراد کا انخلاق کیا گیا این ایف آر سی سی کا کہنا ہے کہ اب تک آٹھ ہزار چار سو اننچاس ٹن اشیائی خردونوش گزائی اشیائی کھٹی کی جا چکی ہے آٹھ ہزار دو سو اننیس ٹن خوراک ایک ہزار چار سو اننیس ٹن ضروری اشیائی تقسیم کی گئی ملک بھر میں تبیم دادی کیمپس سلاب متاثرین کو علاج فرام کر رہے ہیں عالمی مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد خام تیل کی فی بیرل کیمت 93 ڈالر پر مستحکم رہی امریکی خام تیل کی فی بیرل کیمت 93 ڈالر جبکہ برطانوی خام تیل کی فی بیرل کیمت 88 ڈالر پر مستحکم رہی عالمی مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت 5 ڈالر کی کمی سے 1703 ڈالر ہو گئی جبکہ پلیٹینم کا بھی فی آنس آنس ریڈ چار ڈالر کم ہو کر 901 ڈالر پر ریکارڈ کیا گیا امریکی سٹاک مارکٹ میں تیزی کا روح جان رہا وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ پورت دورے پر از باکستان کے شہر سرمرکند پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف ایس سی او کی کانسل آف ہیڈس کو آف اسٹیٹ کے جلاس کے لیے سمرکند پہنچے ہیں تاہم اب سمرکند ائرپورٹ سے حضرت خزر کانپلیکس پہنچ چکے ہیں وزیراعظم نے اپنے دورہ از باکستان کے دوران شکنگائی تابون تنظیب کے سربراہ ایجلاس میں شرکت اور اہم ملاقاتیں کریں گے دورے کے دوران مسجد خزر اور اسلام کریموف کے مزار پر بھی جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف تاجکستان ایس باکستان ایران بیلا روس اور کرگستان کے خصدور سے علیدہ علیدہ تبکہ روس کے صدر برادی میر پیوٹن سے بھی ملاقات کریں گے مزید براہ شہباز شریف ایس باکستان صدر کی طرف سے سربراہان ممالک کے عزاز میں دیئے گا عشائیہ میں شرکت کریں گے اور عشائیہ کے بعد ترک صدر اردوان سے بھی ملاقات کریں گے موسیقی